نمسکار پیارے سٹوڈنٹ آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لیٹس ڈسکس میں پیارے سٹوڈنٹ جیسا کہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج ہم سمجھنے والے کلاس نائند کا جو ہمارا مردیانکن کارپترک سنکھیا دو ہے جو کہ یہ تین اگست دوہجار اکیس کے لیے ہے تو دیارے سٹوڈنٹ اس ورکسٹ کو پہلے آپ خود سے کیجئے اگر پھر بھی آپ کو کہیں ڈاؤٹ ہے تو اس کے بعد ورکسٹ دیکھیں پہلے کوشش کیجئے کیونکہ اس سے پہلے جو آپ نے ورکسٹ بھیج بنایا ہے یا اسی کے بھی آپ پر اس کا ایویلویشن کیا جا رہا ہے تو آپ کو خود سے کرنا ہے ٹھیک ہے ہونسٹلی ٹھیک ہے چلیے کیس آدھارت پرسن ہے سہر اے میں ایک پارسل کو کوریر کرنے کی لاغت اسی روپے پرتی کلو گرام ہے یعنی ایک سہر میں ایک کلو آپ کو ڈیئر کریں گے کہیں بھیجیں گے کوئی اوبجیکٹ بستو کو کسی چیزوں کو تو آپ کو اسی روپے پرتی کلو گرام ہے اور دس روپے کا نشید پیکپ سیبہ سلک ہے دس روپے کا پیکپ سیبہ سلک ہے ٹھیک ہے تو چلیے اس کو دیکھتے ہوئے اس میں جو پوچھے گئے پرسن ہے اس سبھی کا آنسر ہم دیکھتے ہیں اوپیوک جانکاری کا اوپیوک کرتی ہوئے پرسن سنکھا ایک سے چار تک کا آپ کو کیا کرنا ہے سولپ کرنا ہے تو دیکھیں یدی رمیس نے بارہ سو نبی روپے کا بھکتان کیا تو اس کے پارسل کا بجن کتنا تھا تو یہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے ڈیئر سٹوڈنٹ تو چلیے ہم اسے پروپر وے میں سمجھتے ہیں تو کل ڈیئر سٹوڈنٹ اس میں اسی روپے ایک کیجے کا ہے تو اسی روپے ایک کیجی کا ہے ٹھیک ہے جس میں اس نے سلک جو ہے نا کیا 1299 ہے اور اس میں سے 10 کم کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ 10 پیکپ سلک ہے تو اس میں سے تو 1280 ہو جائے گا اور 1280 ہو جائے گا تو 1280 میں کو جو ہے نا ہم نے 1280 اپور میں 80 کریں گے تو ہمارا جو ہے نا 16 kg ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آپسن نمبر سی کریکٹ ہوگا اب آپ کا دیکھنا ہے اس کا آپ کا سی انسر ہے اور رانی اپنی بہن کی کوریر دوارہ پارسل بھیج جانا چاہتی ہے یدی پارسل کا بجن دو سو کلو گرام ہے تو کوریر سلکے کتنا ہوگا تو ایک کیجی کا ڈیر سٹوڈنٹ اس میں آئیے دیکھتے ہیں انسر ایک کیجی کا 80 روپیہ ہے ایک ہچار گرام کا یہ 80 روپے ہو جائے گا اس کے بعد ایک گرام کا ڈیر سٹوڈنٹ 80 اپور میں ایک ہچار اس کے بعد یہ 200 ہوگا ہے تو ایک جیروں سے ایک جیروں دو جیروں سے دو جیروں کٹ گیا ابھی دو جیروں سے دو جیروں یہ کٹ جائے گا اور ایک جیروں سے یہ جیروں کٹ جائے گا تو دو سو گرام کا ڈیر سٹوڈنٹ اس میں جو ہے نا کیا ہوگا 80 ٹھیک ہے 200 گرام کا 80 اپور میں ایک ہزار کر دیں گے تو اس کو جو نا بہت ہی آسانی شا پیک اپ بنا سکتے ہیں یعنی 16 پلس 10 گرام یعنی پیک اپ سر ویس شارج بھی لگتا ہے تو یعنی ڈی اپسن یعنی 26 انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ 26 انصر اس کے بعد کہتا ہے پر کیجی 80 گرام ٹھیک ہے تو چار کیجی کا 80 انٹو فور یعنی 320 روپے لگے گا ٹھیک ہے 80 انٹو فور یعنی 320 روپے تو آپ کا اپسن نمبر یہ آپ کا یہ کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے 320 روپے تو ایک ہزار گرام کا 80 روپے تو اس کے بعد آپ کا ڈیر سٹوڈنٹ یہ جب سالف کریں گے تو آپ کا یہ انصر کتنا آ جائے گا آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کا ڈیر سٹوڈنٹ یہ کتنا 26 روپے انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سیکنڈ کا ڈیر سٹوڈنٹ آپ کا کتنا 26 روپے یعنی ڈی آپسن کریکٹ ہو جائے گا اب تھرڈ دیکھ لیں سیکنڈ کا تو یہ آپ کا ڈی ہے اکوال راجو اور راہل کا قریبی دوست ہے راہل کے جن دن پر اکوال نے اسے ایک فوٹو فریم بھیجا اور راجو نے اسے ایک سترنج کا سٹ بھیجا فوٹو فریم کا بجن سترنج کے سٹ سے چار کلو گرام زیادہ تھا اکوال نے اپنے پارسل کو کوریئر کرنے کے لیے راجو سے کتنا ادھک بھکتان کیا تو اس کوشنز کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک ہزار گرام کا کیا کیا اسی روپے اس نے پیرمنٹ کیا ٹھیک ہے یعنی ایک گرام کا یہ اسی اپنے ایک ہزار تو ایک سو پچاس گرام کا ڈیرے سٹوڈینٹ جب اس کو نکالیں گے تو ایٹی فو ایٹی فو اپون میں اتنا آ جائے گا تو اس کو جب کیا کریں گے کٹ کریں گے یہ ایٹ جیرو ہے ٹھیک ہے ایک جیرو سے ایک جیرو کٹ کریں گے تو یہ آپ کا ایک سو بیس یعنی بارہ روپے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا جو انسر ہو جائے گا dear student اس میں 12 روپے آپ کا انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اسی میں 12 روپے تو یہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن اور اس میں تھوڑا آگے کام کرنا ہے جو 12 پلس 10 روپے پک اپ چارج بھی لیتا ہے ٹھیک ہے تو 22 روپے ہو جائے گا اس کا تو اس کا انصر آپ کا dear student جو 22 روپے ہو جائے گا ٹھیک ہے 22 روپے تو اس 22 میں سے آپ کیا کریں گے 100 کو 22 مائنس کریں گے تو 78 روپے یعنی یہ باپس ملے گا اس کو ٹھیک ہے تو آپ کا بی اپسن کریکٹ ہو جائے گا کیا اپسن ہوگا بی کریکٹ ہو جائے گا تو تھرڈ کا آپ کا انصر بی کریکٹ ہے یہ فورت کا ہے فورت کا بی کریکٹ ہے کیا ہے فورت کا بی کوششن نمبر فی اس تیتی کو راجو کی آئیو گیاد کرنے کے لئے سمیقرن کے روپ میں لکھیں تو راجو کے پیتا کی آئیو راجو کی آئیو کے تین گنے سے پانچ برس ادھی کے تو راجو کے پیتا کی برطمان آئیو یعنی آئیو پچاس برس ہے تو اس کو سمیقرن میں لکھنا ہے تو آئیے لکھتے ہیں مانا کی راجو کے برطمان عمر ایکس برس ہے اور راجو کے پیتا کی جوہنا 3 ایکس پلس فائیب تو پرسن کے انصار 3 ایکس پلس فائیب اتنا تک آپ لکھیں گے تو آپ کا انصار صحیح ہو جائے گا لیکن آگے بھی اگر سوف کرنا چاہتے تو اچھی بات ہے 3 ایکس ایکول ٹو فائیب کریں گے تو ایکس کا ویلو یعنی جو راجو کا جوہنا اس کا جو مطلب عمر ہے وہ کتنا ہے پندرہ برس ٹھیک ہے کیونکہ یہ 3 کے ٹیبل میں فیپٹین کٹ جائے گا رائٹ تو پندرہ برس ہے اب اس کے نیچٹ کوششن ہے کوششن نمبر سکس سماندر چتروجی کے جوہنا کیا کرنا گن کو لکھنا ٹھیک ہے تو سماندر سماندر چتروجی کے گن کو آپ اسے ایسے روک کر کے آپ لکھ لیجیے ٹھیک ہے سکرین سوٹ لے لیجیے اس کے بعد برگی کے بھی گن کو لکھنا ہے ٹھیک ہے تو برگی کی بچاروں بھجائے سمان ہوتے چاروں کون سمکون ہوتے برگی دونوں بکرن سمان ہوتے دونوں بکرن ایک دوسری کو سمکون پر سمدریبازیت کرتی ہے تو یہ جو لیو سٹل نے آپ کا پرسند سنکھیا سکس کا جو ہے نا یہ ا ہے ٹھیک ہے اور یہ بی ہے ٹھیک ہے اس کا انصر آپ کو مل گیا ٹھیک ہے اب سیون دیکھیں گے پرسند سنکھیا سیون یہ تو سکس میں ہمیں سماندر چتروجی برگ کا گن لکھنا ہے سیون میں ہمیں اے کا ویلو نکالنا ہے سی کا نکالنا ہے دی کا اور بی کا ویلو نکالنا ہے تو چلیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اس سیون کو یعنی اے اور بی اور ہمیں ڈی کا ویلو چلیے تو دیکھیں اے پلس سکسٹی یعنی جو ہے نا یہ لیے اے پلس سکسٹی یعنی اے اور سکسٹی اے پلس سکسٹی یعنی ایکول ٹو ایک سو سکسٹی یعنی سائن کیوں 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 کی پی پیرلل کس کے کیوں کہ تتھا ال تتھا تیریک ریکھا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں جو تیریک ریکھا ہے تو اے ایکول ٹو کیا ہو جائے گا ایک سو سکسٹی میں سے سکسٹی مائنس کریں گے تو اے ایکول ٹو آپ کا ایک سو بیس آ جائے گا تھکھ ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے Group to angle 1 تو 120 angle 1 equal to 180 تو angle 1 equal to 150 میسے اگر 120 کھٹائیں گے تو یہ 60 degree ہو جائے گا تو angle 1 equal to B تو یہ سنگت کون سے ہو جائے گا اور یہ رہکے کی یوگم سے ہوتا اس کے بعد دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ B کا ویلو 60 degree ہو گئے تو B equal to c equal to 60 اردوادر سمکھ خون کی وجہ سے b plus d equal to 180 degree ہو جائے تو ریکھیں کیوں گی 60 plus d d equal to 180 دی کا ویلو آپ کا 120 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا total ایک وار پھر سے ویلو بتا دوں a کا ویلو آپ کا 120 ہے b کا ویلو 60 degree ہے c کا ویلو 60 اور d کا ویلو 120 degree ہے اب question number 8 دیکھیں گے جو کی بہت ہی آسان ہے question number 8 ہے یعنی ایک سنخیہ لیکھا کہ چار گناہ میں سے دس جورہ جاتا ہے تو پرینام سنخیہ کے پانچ گناہ سے کم ہو جاتا ہے سنخیہ گیانت کیجئے اور اس کے بعد ہے dear student بھومی کی ایک آیتہ کار بھوکنٹ کی لمبائی گیانت کیجئے اس کا چھتفل اتنا دیا ہوا ہے اور چورہ چھتنا اور ایک ورگاکار پارک کا چھتفل گیانت کیجئے جس کا پریمام 320 سن میٹر ہے تو چلی اس سے بھی کانسر دیکھیں تو مانا کی سنخیہ برابر ایکس تو پرسنہ سوزار 4x پلس 10 ایکوال ٹو 5x مائنس 5 ہو جائے گا تو 4x مائنس 5x ایکوال ٹو 5 مائنس 5 مائنس 5 تو ایکس ایکوال ٹو 15 ہو جائے گا تو یہ سیمپل سا ہے جو کہ آپ کے 3 مارکس میں پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو دیا ہے کہ آیت کی چورہ ہی جو ہرنا 16 میٹر ہے اور مانا کی لمبائی ایکس ہو گیا تو آیت کا چھتر فل لمبائی گونے چورائی ہوتا ہے اور جو کہ چھتر فل اتنا دیا ہے 336 میٹر اسکوائیڈ تو اس کو جو ہے ڈیرسٹوینٹ کیا کریں گے 336 میٹر اسکوائیڈ تو یہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو 336 میٹر اسکوائیڈ تو 16 into L equal to 336 میٹر اسکوائیڈ L equal to 336 اپن میں 36 تو یعنی 21 انصر ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں گے جو کی مانا کی برگی کی بھوجہ اے ہے تو برگا کا پریمان 320 دیا ہوا ہے تو فور گونے بھوجہ ہوتا ہے تو اے برابر 320 اپنے 4 تو یہ آپ کا کتنا ہو جائے گا 80 ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈیرسٹوینٹ اگر لگتا آپ کے لئے ورقش ہیل پھول لیت اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ نوٹیفکیشن مل سکیے اوکی ڈیرسٹوینٹ چلیے تھینکیو بابا ای ٹیک کیئر ایو نائس ڈیرسٹوینٹ